تم بھی تو ہمارے بیچ کے ہو تمہارے ہمارے خون میں فرق ہے کیا خون تو سب کا ایک سا ہے بھائی اس کے میں مرکتہ تھوڑی سی جائے رہا ہے ہم نے اسے اپنا نمائندہ چنا ایم پی چنا میمبر آف پارلیمنٹ اس کی پارٹی کی سرکار بنی وہ اب وہاں پہ ہماری بات کہنے کے لیے سنسد میں ہو گیا اور سرکار میں ہماری بات کہنے کے لیے ہو گیا اسے ایک دن ہمیں شاہ نے اسے بلایا اور ڈانٹا کہ جا کے انہیں جاتوں کو سمجھاؤ کہ تم آندولن سے دور ہو جاؤ وہ ہمیں سمجھانے آ گیا یہ تو ایسے ہو گیا کہ انگد مہاراج پرستاؤ تو لے کے گئے تھے سندیش تو لے کے گئے تھے رام جی کا راون نے ڈپٹا آ کے وہ رام جی کو سمجھانے لگیں تو انگد مہاراج انگد مہاراج لے جائیں گے ہانوان جی فائنل ریپورٹ لگا دیں گے اے بھائی تو اسٹیفہ دے کے آ یار تو اسٹیفہ دے دے کہہ دے میں نے اب اسٹیفہ دے دیا اب میں انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں مجھے سرکار کی بات صحیح لگ رہی ہے اب میں جا کے کسانوں کو سمجھاؤں گا تو نمائندہ ہمارا رہے گا اور ہم ہی سمجھانے آئے گا اور پھر کیسی دھمکی بھری باشا کا استعمال کرتا ہے میں اس میں اس کا پرانی بانتا ہوں اس کی عادت ہے اسی آپ نے کبھی جب دو آدمی آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کی ٹون الگ ہوتی ہے اے 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 پیچھے ہٹ جاؤ ہم دیکھ لیں گے اے پولیس تیری ہے تو اے ایم پی ہے تو منتری ہے پولیس تیری ہے تو پولیس کوئی پیچھے ہٹ آ رہا ہے تو اسٹیفہ دے کے گاؤں میں چلا جاؤ پھر دیکھ کیا کھیل ہوتا ہے جانے کی ہمت ہی نہیں پڑے گی بیماری کا علاج الگ چیز ہے اور یہ کہنا ہی پیچھے ہٹوں ہم دیکھیں گے ہم نے تو نہیں کہا جوانوں پیچھے ہٹوں ہم دیکھیں گے ہم تو یہ کہتے ہیں جائے جوان جائے کسان آپ یہ الزام تو کم سے کم ہمارے اوپر نہ لگائی ہے تو کیا لگ رہا سنجیبالیان کو بھی ہم نے سکھایا نہیں نہیں سنجیبالیان کیا لگا پھر دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو یہ اکیلے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے چونکہ ہم لوگ ان کو جانتے ہیں وہ ہمارے نزدیک کے ہیں ہمارے بیچ کے ہیں ہم ہماماللی کو بھی تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہماماللی کیوں تو سنے گی اور کیا اس کی سمجھ میں آئے گی اس لئے ہم ڈاکٹر سنجیبالیان کو جب میں کہتا ہوں تو اس میں ہماماللی بھی انکلیٹی لگا لیے سنجیبالیان کو کیوں کمجور سمجھتے ہیں کمجور نہیں سمجھتے ہم ان کے نام سے بات کہہ دیتے ہیں یہی بات ہم ہم ہماماللی کے لیے کہنا چاہتے ہیں یہی بات ہم سنی دیول کے لیے دیکھو سنی دیول سے تو تھوڑا ڈر لگتا ہے ڈھائی کلو کا ہاتھ لیکن ایک خوشی کی بات ہے ڈھائی کلو کا ہاتھ تو بچی رہا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب تو اس کی مریادہ کا پالن کرے ہیں ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں جب آپ کے پاس بل ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس پد ہے اور وہ کس وجہ سے ہے ہمارے ووٹ کی وجہ سے تو آپ اس مریادہ کا پالن کریے آپ پدت ہی آگیا ہی ہے پھر ہم سے کچھ کہ لی جائے گا لیکن آپ بینہ پدت ہی آگیا ہمیں اینڈ بھی دکھائیں گے ارے ہمارا ووٹ آپ کی طاقت تھا ایسے لگتا ہے آپ چھتر دو پارٹوں میں بٹ گیا ہو جائے سے کون سا مجھے پھر نہ گئے نہیں سنجیب بالیان کا ہوگا کچھ ٹکیس صاحب کا ہوگا نہیں اب ان دونوں کی تو آپ تلو نہیں کر سکتے دوست آپ پوچھئے کیسے اب آپ پوچھئے کیسے سنجیب بالیان کی حیثیت کیا ہے میمبر اوپ پارلیمنٹ بی جی بی کا صدق سے منتری سرکار میں اور ٹکیس صاحب کیا لڑائی لڑ رہے ہیں پونجی واد نیجی کرنڑ کے بپریت اور پوری دنیا اس لڑائی کو اس وقت دیکھ رہی ہے اگر اتنی بڑی لڑائی نہ سر چھوٹو رام کے حصے میں آئی نہ چودی چرنھ سنگھ کے آئی نہ چودی دیو علال کے آئی نہ بابا مہندر سنگھ ٹکیس کے آئی اب تک کی سب سے بڑی لڑائی راکیس ٹکیس کے حصے میں آئی ہے سنجی بالیان سے کیا تلنا نہ رہ جاتی ہے آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے سنتری اور مکھے منتری سنجی بالیان کا نام لیتا ہے آپ کے اندر بھی انرجیس ہی آ جاتی ہے کیا بجائے ہیں مجھے آپ کے پر کروز آ جاتا ہے کہاں موچکا وال ٹکیس صاحب اور کہاں موچکا وال جو سنجی بالیان بال تو بال ہے لیکن موچکا اور موچکے وال میں فرق ہوتا ہے میرے دونوں کو تلنا مت کرو جب آپ دے رہے ہیں پھر اس کی بات ہوگا اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ انہیں نہیں ہے آپ دے رہے ہیں وہ جو جنتہ وہاں پہ آکروشت ہو جاتی ہے تو اسے سمجھاتے ہیں آپ نے کبھی ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ دیکھا کتنے دھیرتہ سے دھیرتہ سے گمبیرتہ سے شانتی پورو وہ بات کہتے ہیں اور جب وہ پنچائت سے جڑتی ہے اس میں کسی نے کوئی بات کہی کسی نے کوئی بات کہی تو وہ اسے سمجھاتے ہیں نریج جی جانتے ہیں کہ جو یہ لڑائی ان کے حصے میں ہیں جو لڑائی وہ لڑا رہے ہیں اس میں ایک بہت چھوٹا سا حصہ پرجہ کل کو چاہے اگر یہ کہہ دے نریج موڈی بھی چھوڑو امید شاہ جو ہے یہ یہ کہہ دے کہ بھئی اسطیفہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہاں ہو ڈاکٹر صاحب کو بلا لکھا ہے کہ اسطیفہ لکھ کے اور جاؤ یہ منہ کر دیں گے کیا نریج ٹھیک ہے اگر سنجیب بھالیاں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی شسولی میں چل رہی ہے بالیاں کے بیچ میں چل رہی ہے تو ان کی غلط بہہم ہی ہے اکیلی بالیاں کھاپ نہیں ہیں جات بہت بڑا گروپ ہے بہت ساری کھاپیں ہیں اکیلے جاتوں کی لڑائی نہیں ہیں کسان اس سے بھی بڑا ہے بہت بڑی لڑائی ہے اور کسان کی لڑائی نہیں ہے یہ عوام کی لڑائی ہے ہر وہ بچہ ين روج آتے ہیں دیکھتے ہیں نا یہاں بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے ریک پکر یہ کورا بیننے والے بچے بیٹھ کے کتنے پریم سے بھوجن کرتے ہیں ان سب کی تھالی میں سے آنات گائب ہو جائے گا میرے دوست اگر ہم ہار گئے تو ہماری لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے اور ٹکیت صاحب کو اور سنجیب آلیاں کو آج کے بعد ان کی تلنا کرنا چھوڑ دیجئے وجہ یہ ہے کہ جھوگنو کا اور سورے کا کیا مقابلہ ہوگا یہ چھوٹے بڑے کفشا ہوگا اپنے اپنے رول سے ہوگئے اپنے اپنے کردار سے ہوگئے میں اسے راکیش ٹکیت جی کے برابر مان لیتا اگر اس نے پہلے دن ہی ان کانون کے برود میں استیفہ دے دیا ہوتا اور یہ کہتا ہے میں کسانوں کا نمائندہ ہوں کسان کا بیٹا ہوں کسانوں کا بچہ ہوں کسان بن کے ان کے بیچ میں جاؤں گا تو اس کا قدوی بہت بڑا ہو گیا ہوتا اب یہ تو گدی سے چپکا رہ گیا وہاں ڈانٹ بھی کھا لیتا ہے ان کی جینیوں کی جینٹ تو آ رہا ہے ہاں کسان کا بیٹا بن کے اسا تو نہیں اپنا رہتے ہیں آپ کی بارے الیکشن تو دلتیاں ہو جاتی ہیں سب سے ہو جاتی ہیں عجید سنگھ بھی پانچ ہزار موٹ سے ہار گئے ان لوگوں نے بہکا لیا تھا آپ کی بارے الیکشن میں دیکھ لی جگا یو بی کی سرکار میں اہم رول ہوگا ایک ایسا آپ کو موہ سے ایک بار بینی نکلایا بھی تک یہ اور چاہ رہے ہو آپ لوگ اچھے پیسے آ گئے ہیں بمبئی سے آپ لوگوں کیا اور ٹریننگ پوری کروائی گئی ہے یہ یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ وہ آراج نیتک منچ سے راج نیتک بات کہہ دیں تاکہ باقی لوگ بھی تک لیں اب تو سب سے زیادہ ساہودان جو رہونا پڑ رہا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں وہ یہ والے شوٹ والے ہیں وہ والے شوٹ کا تو انہوں نے انجام کر لیا بلیک کیٹ کالے کتے پیلی بلنیاں سب ہیں ان کی حفاظت میں پھر اس سے یہ بھی بچتے ہیں اور ہم پہ تو ایسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ صاحب جیند چوزری کو نریش ٹکیت اگر میں نے نریش جی سے سو آدمیوں کے سامنے یہ پوچھا کہ بھئی میں جیند کو ووٹ دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہتا ہے ہاں بھئی سب کوئی دینا چاہیے ہمارے لئے اشارہ بہت ہے ہاں بھئی دیکھ لو تم لوگ دے لو ہمارے لئے اشارہ بہت ہے اور اب تو انہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہتا وہ چکے کیا کہتا مہا پنچائت میں مجھا فرنگر کی ہم سے غلطی ہو گئی جس آدمی نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی جب پٹنے کا نمبر آئے تب مانا گلتی احساس ہوگی پہلے تو نہیں تھا کہ ہم سے گلتی ہو چلو دیر آئے درست آئے پٹائی کی جڑ سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے ٹکی احساب کو ہمارے کھیمے میں بھیج دیا اگر وہ پٹنے کا ڈر نہ دکھا میں تو یہ ہماری طرف نام ہے احساب نے تو خود ہی کہا میں نے پوٹ جیا پر ان کالے کانونوں نے ان کی آنکھیں کھول دی منزل کے راستے پہ ہیں ہم بھٹکے نہیں ہیں سرکار نے ہم سے باتچیت کریں باتچیت کرنے میں انہوں نے خودمانا کہ 11-12 سنشوذن کرنے کے لیے وہ تیار ہیں 15 سنشوذن کرنے کے لیے وہ تیار ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنا منتری منڈل بھی بدلا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے الیکشن ہار بھی رہے ہیں اور یو پی کا الیکشن نے اس میں آخری کیل ثابت ہوگا پر آپ کی جو ڈیمانڈ ہی آپ اس دیمانڈ کو چھوٹی ڈیمانڈ سمجھ رہے ہیں اگر ہم اس نیجی کرنے کے خلاف کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں سبچہ بڑی چوٹکس پہ پڑے گی اڈانی امبانی پہ وہ وہ راکشس ہیں جن کی ان توتوں میں جان ہیں یہ تو توتے ہیں آپ کو لگتا ہے نیجی کرنے میں کامیاب ہوں گے ہاں بلکل ہاں ہوں گے تین دن پہلے کیا کارابیت منتر ہیں نہیں آپ اس کی چنتہ نہ کریں ستر سال کا انہیں دس سال میں جو بیچ رہے ہیں اور جس سپیڈ پہ بیچ رہے ہیں انہیں بیچنے دیجئے آپ پہلی ہی سنسد جب ان سے خالی کروا لیں گے گجراتیوں سے پونجی پتیوں سے اور پہلی ہی سنسد بیٹھے گی تو سات دن میں چار چاہ پرستاؤں سے سارا بکا ہوا مال واپس آ جائے گا آپ چندہ کانون بنا کے بیٹھے گا آپ ایسے سنسد خالی کروا لیں گے آپ تو چناب لڑتے ہیں ہم بوٹ تو ڈلوائیں گے نا بوٹ تو بیجے پی کوئی ڈلوائیں گے پونجی پتی ہو کیوں ڈلوائیں گے بیجے پی کو دیکھیں میں نے پہلے بھی نہیں ڈالا تھا بیجے پی کو لیکن میں آپ کو ایک باؤتا ہوں یہاں بھی مجھے ایسے بہت سارے لوگ ملے ہیں جو کہتے کہتے رونے لگتے ہیں آکروش ہی تو جاتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے دھوکہ کھایا ہے وہ کہتے تھے ہم نے بیجے پک لی یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہاں اس نے ہمارا بھروسہ توڑا تو ان کا جو آکروش ہے وہ ایک الگ ہی لیویل کا ہے اب ہمیں بتانا نہیں پڑتا ہے میں آپ کو نہیں لگتا باکیل صاحب کہ آپ لوگوں نے سرکار کو ہلکے میں لے لیا تھا اور اب بھاری پڑھ لئے سرکار آپ سرکار نے ہم کو ہلکے میں لے لیا تھا اور اب ہم بھاری پڑھ رہے ہیں آپ مجھے ایسا لگتا ہے وہ پوری بیجے پی کرتی ہے شیر ساسن اس میں سر نیچے پیر اوپر ہوتے ہیں آپ تھوڑی در کر کے دیکھیں دنیا اُلٹی دیکھتی آئے بھائی سرکار نے ہمیں ہلکے میں لے لیا تھا اب ہم بھاری پڑھ رہے ہیں ایسے بھاری پڑھنے بتائیے تو جا کے پوچھئے تو صحیح رات دن وہ جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ناک بچا لیں سیٹ ہموانی کا جوتا بھی نہ پڑے اور یہ کسان بھی مان جائیں ابھی انہیں جوتے کا ڈر جادہ ہے ہمارا ڈر کم ہے کچھ دن بعد ہمارا ڈر جادہ ہو جائے گا جوتے کا کم ہو جائے گا تب وہ ہمارا کہنا مان لیں گے تک تک چلے گا اندول دیکھیں کہ اس کا سیمی فائنل ہے دوہزار بائیس یو پی اور اس کا گرینڈ فینیل ہے دوہزار چوبیس سنسط اور آپ کو ایک بات ہوں میں آپ اپنے راجنے تک سوتروں سے جانکاری کر کے دیکھئے گا درہ اور بی جے پی میں اگر آپ کی جان پہچان ہو تو بی جے پی میں خود اس بات کو لے کے سکھ بھگاٹ پھیننے لگی ہے کہ اگر دوہزار چوبیس کے ریزلٹ کے لیے پوزیٹیو ریزلٹ کے لیے مہدی جی کو تیاغ نہ پڑے تو نترت چینج کر لینا اور اس کا پہلا ٹیسٹ ہے یو پی میں اسی لیے یوگی کو ایک اشانت راجے دینے کی بی جے پی کے ہی نیتا کوشش کر رہے ہیں بکھیل صاحب وہی بات ہے کہ نو مہینے ساما آپ کی بڑی لمبی چوڑی بات سننے سنجیب بالیان کہہ رہا کہ ہمارے اندر بھی وہی کھون ہے کون چوالہ جو تمہارے اندر ہے اس کے اندر تو مو رکتا والا کھون ہے وہ ہم نے اپنا نمائندہ چنا سن لیجے سن لیجے